روی کرنجا اب ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ مہاراست کے اندر بالا ساتھاکرے اور شرطوار یہ پچھلے چالیس سال میں جو مراتھی اسمیتہ ہے اس کے آئیکن کے طور پر دیکھے جاتے ہیں اور اگر یہ پرسپچن اگر کیا جا سکتا ہے کہ دلی کی ایک پارٹی جو ہے وہ مراتھی آئیکنز کو اپمانیت کر رہی ہے اگر یہ پرسپچن بنے تو کیا اس سے بی جے پی کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا اس سے بی جے پی کو نقصان ہونے کی سنبھا ہونا لگتی ہے کیونکہ کیا ہے کہ شیوسیرہ کیوں بڑی ممبئی میں اور ممبئی کے آس پاس کے کشتروں میں کہ یہاں کے جو لوکل مراتھی ورکرس ہوا کرتے تھے جو چھوٹے موٹے کام چھوٹے موٹے بزنس میں یا نوکری کرنے والے یا بے روزگار ان کو تھاکرے کے لیڈرشپ کا کافی ایک اکرشن تھا اور مراتھی مراتھی تھا کہتے تھے تو ان کو اچھا لگتا تھا کہ اپنا جو ایک مضبوط یہاں کوئی نیتا ہے جو ہماری بات کرتا ہے وہ ہے تھاکرے والا صاحب تھاکرے اور دوسرا ایسا تھا شرط پاور کا یہاں پر یہ ایک impression بنا تھا کہ دلی کی لیڈرشپ کے ساتھ جھگڑا کر کے ایک اپنا الگ اپنی الگ پہچان بناتے ہیں کیونکہ اپنے نیتاؤں کو دلی کے چکر کاٹنے کی نوبت نہیں لاتے وہ کیونکہ کاؤنگریس میں لوگ دیکھتے تھے کہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بھی دلی جانا پڑتا تھا نگر نگم کے چناؤں کے لیے ٹکٹ بات نہیں ہے دلی جاؤ تعلق تحصیل میاں جیلے کا نیوکت کرنا ہے دلی جاؤ یہ راجنیتی لوگوں نے دیکھی اور ان کو لگا کہ ہماری بات ہماری راجنیتی اور ہمارے مدی یہ سمالنے والے کون لوگ ہے تو ایک اپنی جگہ پر اور شرط پوار اپنی جگہ پر ان دونوں نے اپنے لوکل ووٹرس کی ووڈ بینک کپی مجبود بنا کے رکھی یہ اس کا فائدہ ہمیشہ ان کو ملتا رہا ہے آج تک ملا ہے شاید آگے بھی مل سکتا ہے بلکل راہو جی ایک گہرا سوال ہے سوال اس بات کو لے کر رہی ہے کہ مہاراستر ہمیشہ ڈلی سے ٹکراتا رہا ہے اور شیواجی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ اورنگزیب سے ٹکراتے رہا اور مہاراستر نے کبھی بھی یا مراتھوں نے کبھی بھی ڈلی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک اور وہ ڈلی تک پہنچ گئے اور ڈلی تک کو ایک طریقے جھکانے کی کوشش کی آج کی تاریخ میں کہ جس طریقے سے شرط پوار کی پارٹی کو ٹوڑا گیا جس طریقے سے سوسینہ کو ٹوڑا گیا اور اور وہ سب ڈلی کے اشارے پہ ہو رہا ہے تو یہ یہ ایک ایک جو جو اسمیتہ کا پرشن ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ممتہ بینر جی صرف پولٹیشن نہیں ہے وہ بنگالی اسمیتہ کی پرتیق بھی ہو جاتی ہے اسٹالینڈ صرف ایک نیتہ نہیں ہے وہ تمیل اسمیتہ کی بھی پرتیق ہے اور اسی طریقے سے جو اکالی دل ایک زمانے میں پنجاب سے تھی لیکن پنجابی اسمیتہ کی پرتیق اور مراتھا اور شرط پوار ہمیشہ اپنے آپ کو مراتھا نیتہ کے طور پیش کرتا ہے اور بالا صاحب تھاکرے تو خیر تھے ہی تو یہ یہ جو سنکٹ ہے کہ میں ڈلی آپ کو کنٹرول کرنے کوشش کر رہی ہے کہ یہ بومرانگ تو نہیں کرے گا بی جی پی کچھ حد تک یہ یہ ہوگا اور یہ نربہ کرتا ہے شرط پوار پر اب کہ وہ اور ایک حد تک ادھر تھاکرے پر بھی کہ وہ مراتھی اسمیتہ کو اُبھارنے کو ایک ایک مطلب کانشس رڑنیتی کے روپ میں لیتے ہیں کی نہیں دیکھیں شرط پوار اس ماملے میں وششت ہیں پچھلے کئی دشکوں کی مہاراش کی راجمیتی میں کہ وہ راشتری قد کے روپ میں اُبھارنے والے ایک ماتر نیتا رہے ہیں یشونترا چوہان کے بعد اور تھوڑا وسندادہ پٹیل کو بھی ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں رجلی پٹیل ایک سمجھ تھے لیکن کانگریس میں وہ ایک سیبت ربھاؤ کے رہے بہت شکتشالی تھے اس کے باب دیو لیکن شرط پوار نے مہاراش کو پچھلے کئی دشک میں جو ایک راشتری سطح پہ پہ پہچان اور روچائی دی ہے ایک شکتی کا احساس کرایا پہنچ کا احساس کرایا وہ چوہان کے بعد نہیں شاید نہیں ہوا ہے رویکیرن جی زیادہ بتا سکیں گے تو اس اس کو انہوں نے بہت زیادہ کبھی سایاس بڑھانے کی اور پرکشپت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے لیکن اب وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں اور دونوں اگر اس پر ان کے بیچ میں کوئی سمجھداری بنتی ہے تو دونوں اس کو ایک مدہ بنا سکتے ہیں سوکشم یا ستھول روپ سے اور یہ بن سکتا ہے کیونکہ مہاراش کے جو میں نے تھوڑے وہاں کچھ سال رہے کا جو سمجھ بھی آیا میری کہ مہاراش کے مانس میں ایک راشتری یہ بھتو اور ورچس کا ایک سپنا اور اس کا ایک مرن سمجھتی اس کی یہ ہمیشہ رہی ہے اور آپ نے مرادہ اس کی بات کی ایک سمجھ تو تھا کہ جب دلی پر قبضہ ہی کر لیا تھا مرادہ بلکل 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 تو ان کا ان کا آدھیپتی رہا ہے مہاد جی مہاد جی سندیا کے نترات تمہ کر میں دیا اگر مجھے دھیان آ رہا ہے نہیں نہیں موگلوں کو موگلوں کو سلکشن دیا انہوں نے آخری موگل بادشاہوں کو مرادہوں نے سلکشن مہاد جی سندیا لیڈ کر رہے تھے اس وقت یہ جو یہ جو وششتہ ہے یہ اتحاس دوسرے ہمارے پرانتی نیتاؤں یا پرانتی پرانتوں کو نہیں ملا ہے اس طرح سے یہ وششتہ اور یہ مہاراشتری مراتھی مانس میں ایک کہیں یہ ایک اس کی دھارہ ہے تو اگر اس دھارہ کو بھارنے کی کوشش کریں گے یہ دونوں مل کر کریں تو بی جے پی کے لیے تھوڑی سمسیا ہو سکتی ہے اب وہاں پھر ٹکرا ہوگا مراتھی اسمیتہ کا ہندو تتھا کتھت ورات ہندو اسمیتہ کا اس پہ کیا ہوگا میں نہیں جانتا لیکن ہم جانتے ہیں کہ مراتھی اسمیتہ کم سے کم مہاراشت میں زیادہ زمینی ہے زیادہ گہرائی سے لوگوں سے جوڑی ہوئی ہے تو یہ ایک بہت دھنیواد میں دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اس بندو کو بھی اٹھایا یہ ایک تتو ہو سکتا آپ کے پاس میں آپ کے پاس آ رہا تھوڑی دن میں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پوری طرح سے نہیں تو کافی بدل گیا ہے اور وہ راجنیتی پر بھی لاغو ہوتا ہے جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ سب باتیں ٹھیک لگتے ہیں کیونکہ ہم اس سب کو پرانے پریدرشت سے دیکھ رہے ہیں خاص طور سے 90's کے بعد liberalization کے بعد ہندوستان کا خود کا چریتر بدل گیا اور ایک بات اب سمجھنا شروع کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ جو لارجر دن لائف کو ہم سر پر بٹھا کر رکھے ہوئے اس کا جمانہ چلا گیا ہے لارجر دن لائف کی جتنے ایک پرسنلٹیز ہے وہ سب کو ختم کر دیا ہے ہماری موجودہ system نے تو یہ بات ہر ایک چیز پر لاغو ہوتی ہے اور جو راحل دیو جی نے کہا بہت اچھی بات کہی کہ راجنیتی پاکھنڈ ہے یہ بھرشتہچار اور پریوارواد یہ جب سے جتنی چرچہ ہوئی ہے تب سے اسی پر آگے بڑھے ہیں آپ ہندوستان کی politics کو سمجھئے vote دیتے ہیں تب ہم نیتہ بنا رہے ہیں تو پریوارواد کے جتنے نیتہ ہیں وہ سب کے سب لیڈر ہیں سب کے سب لیڈر ہیں چاہے وہ سپریہ سولے ہو چاہے تیجسفی آدم ہو یا اکھلیش آدم ہو یا پنکس سنگھ ہو کوئی بھی ہو تو اس کا مطلب voter کو پریوارواد سے پھرک نہیں پڑ رہا ٹھیک ہے اور بھرشتہچار کی بھی بھرشتہ ہے کہ جتنے بھرشت لیتا ہیں اچھا ہم لوگ جلدی بھولتے ہیں ابھی جب ایکنا شندے آئے تھے تب بھی ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ یہ شندے سرکار شندے کے ساتھ جو لوگ آئے اس میں سے کافی لوگ بھرشت اب آج ہم اس کی چرچہ نہیں کر رہے ہیں شندے کے ساتھ بھی تو بھرشت لوگ آئے تھے جن پر سب کچھ ہو رہا تھا یہ بھولتے ہیں یہ تو اتراکھن میں جب کانگریس کے لوگوں کو شامل کیا تو اتر پردیش میں تب بھی یہ بحث ہو رہی تھی تو یہ ایشو اب ختم ہو گیا اور لارجر دن لائپ کا جو کونسپٹ ہے نا یہ بلکل ختم ہو گیا اگر لارجر دن لائپ کا کونسپٹ چلتا تو پرکاشنگ بادل کے آگے عربند کےجریوال کی پارٹی نہیں جیتی نا ایکنا شندے کے الگ سے پارٹی توڑ لینے کے بعد ممبئی میں کوئی دنگا ہو گیا کیا کچھ توڑ پڑ ہو گئی کچھ نہیں ہوا پرنسی پی کے ٹوڑ جانے کے بعد بھی مجھے بتا دیجئے کہ یہ کچھ ٹوڑ جائے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ لارجر دن لائپ کا جو کونسپٹ ہے وہ کھتم ہو گیا بکھر گیا ہے اب نئے لوگ آ رہے ہیں نئے طریقے کی راجنیتی کر رہے ہیں اور بوٹر کو اپنا انٹریسٹ ہے اس کو اسمیتا کی چرچہ گجرات میں اسمیتا کر کے دلی تک پہنچ گئے لوگ مہارش کی اسمیتا کی بات ہوگی آج کل اسمیتا کیول پرسنل آپ کا کام ہے آپ کا کام مطلب پرسنل آپ کو کیا پائدہ راجنیتہ سے یا راجنیتک پارٹی سے ہو رہا ہے اس سے ہماری پوری کی پوری پولٹکس موٹے طور پر جوڑ گئی ہے اس لئے لالو یادب دس سال پانچ سال جیل جانے کے بعد بھی ہاں سب سے بڑے نیتہ ہیں بیہر میں سب سے لوگری نیتہ ہیں وہ تو جیل کرپشن کے معاملے میں چلے گئے نہیں اس کا مطلب کرپشن بڑا ایشو نہیں ہے ہمارا پائدہ کس سے ہو رہا ہے یہ سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے اور ساری پولٹکس موٹے طور پر اس پر گھوم رہی ہے بینوٹی آپ انٹروین کرنا چاہتے ہیں پلیز ہاں میں اسی میں انٹروین کرنا چاہتا تھا میں کافی عد تک ویجیدی سے سہمت ہوں کہ چیزیں بدلی ہیں اور لیبرالیزیشن کے بعد اداری کرنے کے بعد کافی بدلی ہیں حالانکہ موڈی جی گجراتی اسپیتہ کے بعد اداری کرنے کے بعد ہی کھیلتے رہے اور تینوں چناؤں انہوں نے بھی دان سبھا کہ وہاں گجراتی اسپیتہ کو آگے کر کے لڑا اور جیتا جب وہ کہتے تھے پانچ کروڑ گجراتیوں کی اسپیتہ کا سوال ہے ابھی حال میں کرناتک کا چناؤں ہوا اس میں کرناتک کی اسپیتہ بھی بہت بڑا فیکٹر تھی جس طرح سے وہاں جو بدلے تھے وہ چاہے نندینی کا بدلہ ہو چاہے وہ وہاں کنل بھاشا کا بدلہ ہو بہت سارے وہ جو بدلے تھے تو وہاں بھی اسپیتہ کا بدلہ چلا ہے بہت ہی اکرامک پرچار کر رہے تھے اور جب دیدی اور دیدی والا انہوں نے کہا تھا تو پورا بنگالی اسپیتہ اٹھکے کھڑی ہو گئی تھی اور ممدہ پرندہ جی نے اس کا لاب کیا تو ایسا نہیں کہ اسپیتہ ختم ہو گئی ہے اسپیتہ کا طریقہ بدلہ ہے اور لاردر دین لائیف یہاں تک بات ہے لاردر دین لائیف سمیہ کے حساب سے وہ لاردر دین لائیف ابھی ختم نہیں ہوگا جے جی موڈی جی ہاں لاردر دین لائیف ہے چل رہے ہیں شرط پوار لاردر دین لائیف بنے ہندوستان آتار کا دیش ہے ہاں آتار پوڑا کا دیش ہے یہ نائک پوڑا کا دیش ہاں لاردر دین لائیف تو چلے گا لاردو یادوں کا اوضان آپ ہی نہیں دیا کہ جیل یادترہ کے باوجود آج بھی وہ سب سے لوگ اپرید نیتا ہے ملاحظم سیل یادوں نہیں لیکن لاردر دین لائیف آج بھی ہے نا وہ تو ایسا نہیں کہ لاردر دین لائیف جو ہے وہ ختم ہو گئے اور وہ لاردر دین لائیف کے نائک بدلتے رہیں گے لیکن وہ پرکریا تو اور وہ شہلی تو رہے گی لاردر دین لائیف کی میں ایک ادھان دینے والا تھا یہ شندے اور ان سی پی کے سندر میں اتر پردیش میں جب مایہ وطی جی نے سمرتن واپس لیا کلیان سنگھ کی سرکار تھے تو بی جے پی نے بی ایس پی کو اور کانگریس پارٹی کو توڑا اور مایہ وطی جی کے چالیس سے زیادہ ودھائیگ جو ہے ان کے ساتھ چلے گئے اور ایک سے ایک بڑے بڑے ان میں اپرادی قسم کے بھی دے سپے داکھ سے کانگریس میں چلے گئے اس کے بعد 20 سال بعد بی جے پی کو ستہ ملی ہے 1997 کے بعد 2017 میں اور لوگوں نے پڑھنا مرسیا شروع کر دیا تھا کہ مایہ وطی ختم کاشکی رام ختم لیکن جو دلی تصمیتہ تھی نا اس نے ان کو زندہ رکھا لاردر دین لائیف کو اور تین تین بار مایہ وطی کو سمرتھن دیا بھارتی انتہ پارٹی نے اور تینوں بار مایہ وطی نے ان سے اپنا پیشا چھوڑایا اور اس کے بعد وہ آگے بڑھتی گئی باد میں اب آگے آج کی تاریخ میں ان کی وہ الگ پریشتری ہے تو یہ ساری گھٹنائیں جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اتحاس ہمیشہ کی طرح اپنے کو دوراتا ہے یا نہیں دوراتا ہے نیر بھر کرتا ہے کہ آنے والی پریشتریوں کو مقابلہ شرط اور اُدھو تھاگرے کیسے کرتے ہیں اگر جو براؤنجی نے کہا اگر وہ اپنی پوری طاقت لگا کر ان سارے مدھوں کو کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر وہ ایک بار جو ہے ویجائی یوگر صاحبیت ہوں گے نہیں کر پاتے ہیں تو پناہ بونیسیت ہے دونوں میں دونوں بیکلپ کھلے ہوئے ہیں واحد یہ سوال یہ سوال بہتپور ہے کہ جب بہراز بکاس آگھاڑی بنی تھی اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی شیو سینا ایک طرف ہے ان سی پی ایک طرف ہے کانگریس ایک طرف ہے کیا ان کے کارکرتہ ایک دوسرے سے مل پائیں گے آج کیا یہ سوال نہیں پوچھا جانا چاہی کہ بی جے پی ایک طرف ہے سندھے کی پارٹی الگ ہے اجیب پوار الگ ہے کیا ان کے کارکرتہ جمین پر ایک دوسرے سے مل پائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ سہکار کر پائیں گے ایک دوسرے کو وہ ٹرانسفر کر پائیں گے دیکھئے اجوت ہو جی جب اسمیتہ کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ شاید وہ مہاراتی اسمیتہ کے لیے ایک جھوٹ ہو جائیں کیونکہ جس طرح کے سمیل کرنے دیکھنے کو ملنا ہے آج مہاراشتہ میں وہ یہی ہے کہ دھوکہ دیا گیا ہے ادھاکرین نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ان کے ساتھ گدھاری کی گئی اور آج یہاں کی جو مراتا ووڈ بینک ہے وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ شرط پوار جی کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے آپ نے ان کی پارٹی سے نکل کر چالیس ویدھائکوں کو لے کر سو کال چالیس ویدھائکوں کو لے کر آپ نے بی جی پی کے ساتھ ہاتھ میں لالیا یہ ایک بہت گمبیر چیز ہے جو آپ کو الیکشن کے سمیے دیکھنے کو مل دیکھئے آج ستہ دھاری پارٹی کے ساتھ کوئی بھی پنگا نہیں لینا چاہتا کوئی بھی برائی نہیں لینے چاہتا آج گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ گراؤنڈ لیول پر جتنے بھی جلہ ابڈیکش ہیں شاکہ پرموک ہیں وہ اپنے جو سی ایم ہیں ان کے ساتھ تکلیف نہیں لینا چاہتے لیکن جیسے ہی چناؤں گوشٹ ہوگے جیسے ہی اچار سہیتہ لگے گی آپ کو یہ اصلی لنگ دیکھنے کو بلے گا جب مراتھی اسمتہ کی بات آ رہی گی جب یہ سب اکھٹے ہو جائیں گے توڑپوڑ ہوئی حالی میں توڑپوڑ دیکھنے کو ملی کہ جب بینڈرہ جیسی جگہ پر توڑپوڑ ہوئی شاکہوں کو لے کر تو توڑپوڑ ہوتی رہی ہے اور یہ اسمتہ جو سوال ہے یہ مہاراتیوں کے لیے بہت بڑی بات ہے مراتھی اسمتہ ہمیشہ سے مہاراشتی میں چلتے آیا ہے اور یہ کارڈ ہمیشہ چلتا رہے گا آج مراتھی اسمتہ کے ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ کو اس میں چھوڑنا چاہوں گا کہ مسلم وورڈ بینک مسلم وورڈ بینک قریباً چودہ سے پندہ پرسیشت ہے ممبئی کے اندر بھی اچھی خاصی مسلم وورڈ بینک ہے آج وہ مسلم وورڈ بینک کس کے ساتھ جائے گی یہ بھی ایک سوال نشان دے کہ کئی ایسی جگہیں ہیں مہاراتی میں جہاں پر مسلموں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ ہمیشہ یا تو کانگریس کے ساتھ رہے ہیں یا وہ ان سی پی کے ساتھ رہے ہیں کیونکہ ان کی وچار دھارہ الگ ہے ان کی سوچ الگ ہے ان کی وچار الگ ہے تو یہ دونوں پارٹیوں کے ساتھ جڑکے رہے ہیں آج جبکہ ان سی پی سے الگ ہو کر عجید دادہ پوار بیجے پی کے ساتھ چلے گئے ہیں تو جو مسلم وورڈ بینک ہے وہ انٹیک رہے گا شرط پوار کے ساتھ اور وہ انٹیک رہے گا کانگریس ساتھ لیکن یہاں پہ ایک اور فیکٹر سامنے آ رہا ہے کیس ادھو تھاکری کے ساتھ بھی اچھی خاصی سنکیہ میں مسلمان وورڈ کھڑا ہے یہاں پر تو آپ اگر بات کر رہے ہیں پچیس پتیشت وورڈ بینک کی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیتیس پتیشت وورڈ بینک بڑھ جائے گا میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو مسلم وورڈ بینک ہے وہ پورا کا پورا انٹیکٹ ہو کر صرف سینہ کی طرف جائے گا کیونکہ گراؤنڈ ریالیٹی یہی ہے تو آج کی مہاراج کی استیتھی بڑی ویڈمنا میں میں پھر کہوں گا آپ سلطو جی لیکن بہت ڈگر ہے پنگٹ بہت ڈگر ہے پنگٹ کی جو کٹن ہے ڈگر پنگٹ کی آپ کو یہ بولتے نا سمجھ سمجھ کے جانا ہے جیسے سے الیکشن نزدیک آئیں گے آپ کو عجیب عجیب وچتر روپ دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کو ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملے بلکل گرگیٹ کی طرح رنگ بدلتا ہوا نظر آئے گا یہ مہاراج کی راجیتی آپ کو سب تھوڑا سریم برتنا ہے وقت جیسے جیسے نزدیک آئے گا ہم سب اسی لائف ڈیوٹ میں ڈسکیشن کرتے رہیں گے آپ جو شیئر کہہ رہے تھے میں اس کو تھوڑا پورا کر دیتا ہوں یہ عشق نہیں آسا اتنا سمجھ لیجے آگ کا دریہ آئے اور ڈوپ کے جانا ہے ستھ ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر گوگل پلے سٹور پر